میں کسی اور کو الزام نہیں دیتا لیزا کا مجرم میں خود ہوں مجھے آیاز کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا جب وہ اسے چھوڑ کے آ گیا تھا بگر پیاس ان گنوں کے تعلقات تو نہیں ہم ذمہ دار ہیں اس کے ہمیں ان دونوں کو ملوانا چاہیے تھا لیکن ہم ون سائڈڈ سٹوری سنتے رہے آیاز نے جو کچھ کہا ہم نے مان لیا اور لیزا کو کسور وار ٹھہرا دیا ہر ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں ہمارے جیسے ماں باپ ہی اپنی اولاد کا گھر اجار دیتے ہیں ان کی محبت میں ہمیں آیاز کو لے جانا چاہیے تھا اسے گرفتاری سے نہیں بچانا چاہیے تھا لیزا اسے منع لیتی کیونکہ وہ اسے بہت محبت کرتی کتنا ارمان تھا مجھے اپنی اولاد کی اولاد دیکھنے کا لیکن ہمارے بیٹے کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں تھی تب تم کیوں پچھتا رہی میں تو صرف پچھتا سکتی ہوں نا پیاس اور کیا کروں بابا آپ امی کی مجبوری سمجھیں میلوں نے ہم سم بھائیوں کی بہترین تربیت کی ہے اس میں امی کا کیا قصور ہے ہاں قصور تو میرا ہے جو آیاز آج مجھے اپنا باپ نہیں مانتا چک کریں فیاز پاپا آپ آیاز کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ خود کو تنہا سمجھنے لگ گیا تھا اسی لئے وہ آپ کے آگے بول پڑا اب ہم ہم نے کو تو نہیں زمدہ ٹھہرا سکتے یہ تو ہم سب کا دکھ ہے اور ہمیں مل کر جھیل نہ ہوگا اپنی اولاد کی بیراہ روی کے ہمی سے میدار ہوتے ہیں جو کچھ اس نے الزام لگائے تھے وہ سب خلط تھے بس پھٹا گیا تھا وہ وہاں جا کر غلطی ہو گئی اس سے ہماری اولاد ہے وہ خدا خیوات سے اسے معاف کر دیں ہماراں جھوڑتی ہوں میں آپ کے سامنے ہرے نہیں امی ہم سب کو مل کر آیاز کو سنبھالنا ہوگا بابا آپ امی کا تو خیال کریں ٹھیک تمہاری ماں نے بہت ساتھ دیا ہے میرا بہت قربانیت دی ہے اس لئے میں آیاز کو معاف کرتا ہوں کل صبح اس کو اس کا حصہ مل جائے گا اس سے درخواست کرو کہ اپنی زندگی کو آپ پروپر لے گزارے سیدھے رستے پہ ڈال لے ورنہ بہت مشکر ہو جائے گی اس کے لئے میں اس کا دشمن تو نہیں ہوں میں جانتی ہوں پھر آزا ٹھیک کچھ نہیں کہنا تو آزم بیٹا تمہارا ہم کرو جائے موسیقی 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 نم کس خشیب ہے ابھی تک جاگ رہی ہو بھائی ا louder اہاز آپ نے کمبرے میں تڑپ رہا ہے ادھو دوئے دیواروں میں ٹکڑے مار رہے سب لوگ سبون سے سو رہے کوئی جا کے ان کو نہیں پوچھ رہا کوئی تسلی نہیں دے رہا خام اگر تم میں ایاز سے نہیں جانے والی جب تک ایاز کمرے سے باہر نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گی ایاز کا دکھ باٹنے کے لیے رفتر میں اس کے ماباب موچ ہوتا میرے علاوہ ایاز کو اور کوئی سمجھتے ہیں اس گھر میں سنیا یہ گھر تمہارا نہیں ہے خام خوا جذباتی ہوگے نا اپنا نقصان بات کرو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں کیا صحیح اور کیا غلط ہے ویسے بھی میں ایاز کو سمجھتی ہوں اور ایاز مجھے اچھی طرح سمجھتے ہیں آہستہ بولو کوئی سن لے گا ہاں تو سن لے میں یہی چاہتی ہوں کہ سب سن لیں ویسے بھی ایاز نے مجھ سے اور میں نے ایاز سے شادی کرنے کا وعدہ کر لیا ہے آسین بھائی دماغ خراب ہو گیا ہے پاگل ہو گئی ہے پکواس کر رہی ہے نہیں یہ اچھا ہو گیا کہ مجھے ایاز کی پسند کا پتہ چل گیا سنیا میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم دونوں کو تمہاری خوشی ضرور ملے گی اور تم دونوں کی شادی میں کرواؤں گا آسین بھائی یہ کیا کہہ رہا دکھ کی گھڑی میں اپنوں کا غم بانٹا جاتا ہے نہ کہ زخموں پہ نمک چھڑکا جائے آسین بھائی آپ کسی وقت تو اپنے شکوے ختم کر لیا کرے تمہیں کیا ضرورت تھی ایاز پتنس کرنے کی ہاں تم نے دیکھی تھی اس کی حالت آسین آپ اپنی فرما پرداری میں کب تک جھوٹ کا ساتھ دیتے رہیں گے کل تک تو ایاز کو لنڈن نہیں جانا تھا لنڈن سے وہ بھاگ رہا تھا لیزہ کی اس کو شکل نہیں دیکھنی تھی اور آج اچانک سے لیزہ مر گئی تو رونے دھونے کا اس نے ناٹک مچائے وہ گھر میں رائمہ دکھ تو ہوتا ہی ہے نا لیزہ کبھی اس کی بیوی تھی کبھی تو محبت ہوئی ہوگی دونوں میں محبت کبھی ہوگی لیکن اب منافقت ہے یہ سب اپنا حصہ بٹوننے کے طریقے ہیں بہت برداشت کر لیا میں نے لیکن اب مزید نہیں کروں گی میں آپ کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ایک دن یہی لوگنا آپ کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھیک دے رائمہ پلیز بس کر دو بہت کڑوا بول رہی ہو چپ کر جاؤ زہر تو سچا ہوتا ہے لیکن کڑوا بھی ہوتا ہے برداشت تو کر نہیں ہوگا آپ کو رائمہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں سٹریس مت لو اور میرے معاملات میں دخل اندازی مت لو سمجھی سو جو آپ آسیم آپ کے معاملات آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں آپ کے پاس الجھنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا سب کچھ چلا جائے گا آپ کے پاس سے ایک دن آپ دیکھئے گا کچھ نہیں سمجھتے آپ ہوش ہی نہیں کرتے آپ تم نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور میں ہمیشہ تمہاری ساتھ زیادتی کر دی مجھے معام کر دی ایسی باتیں مت کریں مجھے نہ پہلے آپ سے کوئی شکبہ تھا اور نہ ہی آج ہے میں اسے ایک بات بتاؤں آئیما تم سے زیادہ ہمدرد اور سمجھدار لڑکی ہے وہ جانتی کہ اس وقت پاپا کو سہاری کی ضرورت ہے مجھے نہ پہلے آپ ہمدرد اور سمجھے 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 نہ پہلے آپ ایاز ایاز جی امی بیٹا دروازہ کھولو امی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجی جلنے دے مجھے میری آگ میں خدا کیلئے بیٹا دروازہ کھولو خل سے تم نے کچھ نہیں کھایا کھولا دروازہ امی پلیس مجھے بھوگ نہیں ہے مجھے لیزا کی یادوں میں رہنے دیں تھوڑی دیر کے لیے پلیس ایاز بیٹا ایسے نہیں کھو دیکھو میں ہوں نا میں ہوں تمہارے ساتھ تمہارا ہر دکھ باٹھنے کے لیے امی یہ کیا کر رہی ہے آپ بیٹا دیکھو نا کب سے اس نے اپنے آپ کو اندر بند کر رکھ ہے نہ کچھ کھایا نا بیا میں دیکھتا ایاز ایاز دروازہ کھولو کب سے تمہیں امی کہہ رہی ہے میں کھول دوں گا دروازہ جب مجھے باہر آنا ہوگا میں باہر آجوں گا آپ لوگ پریشان مت ہوں اور جائے یہاں سے امی وہ کافی دکھی ہے اس وقت آجائے گا باہر سب ٹھیک ہو جائے گا کیا ٹھیک ہو جائے گا باپ اور بیٹے کے دنمیان جب اتنے فاصلے آ کھڑے ہوں گے تو کیا ٹھیک ہو جائے گا امی آپ کو تو بتا ہے کہ پاپا غصہ وقت ہی ہوتا ہے وہ پریشان ہے ایاز کے لیے وہ خود ہی منع لیں گے اس کو آپ مجھے بتائیں پاپا اٹھ گئے ہیں ہاں اٹھ گئے ہیں ہاں امہ انہیں زبرگرسی ووک کے لئے لے گئی ہے ہاں بھائی ہے میرے ساتھ پیس میرے آجائے گا آجائے گا کیا ہوا تھک گیا ہوں میں پریشان لگ رہے ہیں آپ آلات نے مجھے پریشان کر دیا بیٹا کیا کروں میں آپ کیوں اور ایاز بھائی کے دمیان جو تناہو چل رہے ہیں آپ کو وہ ختم کر دینے چاہیے باپ ہیں آپ باپ ہو اسی لئے تو فکر مند ہو کیونکہ میں اپنے بچوں کو گمراہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا آپ نے راہ دکھائی تھی نا اب آپ کو سمحالنا بھی ہوگا جو شخص اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کر لندن سے پاکستان آ گیا ہو اور اب اس کے بھی پریشان ہو یہ بات میری سمجھ میں لیا تھی ہمیں شک نہیں کرنا آیاز بھائی کے دکھ میں شریک ہوں گے ورنہ وہ اور بگڑ جائیں گے تم بہت ماسوم دنیا کی چالوں کو نہیں سمجھتی ہوں بھرل میں وہی کروں گا جو تم چھاؤ گی چھوڑا ایک چکر اور لگا لیتے ہیں نہیں بیٹا تھک گیا ہوں مجھے بھوپ بھی لگی چلے میں ہاتھوں سے بنا کر کھلا تھی ہوں مجھے ناشتہ مجھے بھوپ بہت کیا آپ شکیلا کیا ہوا کیوں رو رہی ہے تو اور کیا کروں رو نہیں تو حوصلہ رکھیں دیکھیں رو رہوں کی کیا حالت بنا لیے آپ یہ حوصلہ ہاتھ سنگی تو آیاز بھائی کو کون سمع لے گا پیٹا اسی کی وجہ سے تُو پریشان ہو دیکھو نا اسے اپنا کیا حال بنا لیے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے اپنے ہاپ کو کمرے میں بند رکھا ہوا ہے اور پیاز ہیں کہ ان کو اس کی بالکل نہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں حالات ٹھیک کر دوں گا اسے زندگی میں واپس دے آؤں گا پیاز اسے اس وقت سب سے زیادہ آپ کی ہمدرتی کی ضرورت ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اگر تم تو حقیقت سمجھتی ہونا اوکے ابھی وہ صدمے میں ہے میں شاور نے لوگ سے لے کے آتا ہوں دو مری چلے میں آپ کو ناشتہ بنا کے دیتی ہوں کمرے میں چلتے ہیں آج اہمہ بیٹا تم بہت اچھی بچی ہوں تم نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کر دی مجھے مام کر دیتا ایسی باتیں مت کریں مجھے نہ پہلے آپ سے کوئی شکپہ تھا اور نہ ہی آ جائے آپ تو میری ماں ہیں چیتی رو بیٹا رو بیٹا بیٹا تم نے آیاز کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو وہ احساس محرومی کا شکار ہے اور تم رائمہ کی طبیعت اور دینہ کا مثال جو سمجھتی ہونا سب جانتی ہیں آپ بے فکر ہو جائیں بہت خیال رکھوں گے آیاز بھائی کا چلیں ابھی اوپر سلیں میرے ساتھ چینچ فینچ کریں آج آئیمہ آئیمہ کہاں ہو بھائی آئیمہ رائمہ سب خیریت تو ہے آسیم وہ آئیمہ بلا دی جیگا پلیز ہاں وہ پاپا کی ساتھ واک پر گئی ہے مجھے بتا دو کیا چاہیے آسیم آپ تو اس تکلف سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے جیسے جیسے آپ کو پتا ہی نہیں میں کس تکلیف میں ہوں میری حالت کا اندازہ ہی نہیں آپ کو مرائمہ تم ہر وقت نراز رہنے لگی ہو لگتا ہے کل والی بات کی نرازی ختم نہیں ہوئی آسیم آپ کی وجہ سے میں اس حالت میں ہوں آپ کو اس حالت میں مجھے کچھ تو ٹائم دینا چاہیے لیکن آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی فیملی کی الجنوں سے اس لئے کہ میری فیملی کی الجنیں میری الجنیں ہیں اور میں نے تمہیں کب اگنور کیا ہے اچھا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں کچھ نہیں اور یہ آئیمہ بھی پتہ نہیں اپنی حرکتوں سے کب باز آئے گی بھلا کیا ضرورت تھی اسے یہ سوال تو تم آئیمہ سے پوچھنا جب وہ آ جائے گی میں اسے ایک بات بتاؤں آئیمہ تم سے زیادہ ہمدرد اور سمجھدائی لڑکی ہے وہ جانتی ہے کہ اس وقت پاپا کو سہاری کی ضرورت ہے وہ ان کو سمال رہی ہے جب آئیمہ اس گھر کی بہو بنے گی نا تو ساری ہمدردی ساری سوج بوش دھری کی دھری رہ جائے گی کیونکہ تب اس کو احساس ہوگا کہ اس گھر میں بہو صرف ایک کٹ پت لی ہے رائمہ خیر عاصم مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے کچھ کھانے کو لا دیں اچھا میں کچھ کرتا ہوں بی بی جان بی بی جان بی بی جان رائمہ کے لیے ناشتہ لے کر آئے اچھا میں ایک بات تو بتائیں کہ شام کو کب تک واپتی ہو گیا آپ کی کچھ کہا نہیں سکتا ہے لیکن شام کو جلدی آ جاؤں گا چونکہ آفس میں کام کام ہے شلے یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ ایسا کیجئے گا کہ باپس میں مجھے پیاز بھائی کے گھر سے پک کر لیجے گا کہ لی سلمہ تم یہ سے چھوڑ دو اور تم کہیں نہیں جا رہی ہے یہ میرے بیٹے کی فرمائش ہے اور میں اسے رد نہیں کر سکتی کامال آئیما کوئی کھلونا ہے کہ تمہارے بیٹے نے فرمائش کی اور تم نے اسے خرید کر دے دیا کل اس کا جی بھر گیا تو اس نے نئی کھلونی کی فرمائش کر دی کامال اتنی گہرائی میں کیوں سوچتے ہیں آپ دیکھئے مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار میں رائیما کو منا کے دم دوں گی وہ فیاز سے کیا کہو گی فیاز بھائی کو فیاز بھائی کو رائیما منا لے گی ٹھیک ہے جو تمہارا جی میں آئے کرو اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری دوستی خراب ہو جائے تو چلو یوں ہی سہی لیکن پھر تم آئیما کا رشتہ نہیں مانگ سکو گی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ہائیوہ دو انسان اگر اپنا دکھ پاٹتا ہے تو اس کی حضرت کام ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے شاید اس لیے کہ اپنا دکھ میں میں نے اور کسی کو شریک نہیں کیا کیسی باتیں کہہ رہے ہیں سب کو دکھ ہے آپ کے ساتھ ساتھ اور سب آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں میرے نصیر میں پیار کا ہے اگر ہوتا تو اپنا پناہ نہیں ہوتا مارا چا ریکھو نہ کیا بچہ میرے پاس نہ ہی میری بی 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 نا ہی میرا بچہ کھیلا ہوگی کیوں مائی اوسی والی باتیں کہہ رہے ہیں مائی اوسی کوفرہ ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے اور ایسے بھی جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے واپس پی جانا ہے دکھ ساری زندگی رہتا ہے لیکن ہم لوگ ان کے ساتھ جا نہیں سکتے ہیں اتنی چھوٹی سے ہوتے اتنے بڑی بڑی داتے کرتے ہیں شاید اس لیے چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالی نے بہت کچھ دکھا دیا اب آپ پریشان نہیں ہوگی ورنہ ماما باپا دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں ہاں بس مسکرائیں گے ہی چلو اب تم کہہ رہی ہو تو میں مسکرانا ہوں آئیما تم یہاں کیا کر رہی ہو دیکھو میری وجہ سے اٹلیسٹ آیاز بھائی مسکرائے تو ہے نا آیاز بھائی آپ ناشتہ سب کے ساتھ ہی کریں گے ہاں یہ کیا کر رہی تھی یہاں پر ہم نے سنا نہیں اس کے آنے سے ہاں набاکیا ملے آئے ہیں اچھا وہ کچھ لوگ تم سے ملنے آئے ہیں انتظار کر رہے ہیں جو مل لو ان سے اچھا کچھ سنگل کھر میں ایک باؤں سنگل اوکی جتنا میں اس گھر کا بیٹا ہوں کہ ہمیشہ تمجھے جزباتی بات کر کے مجھے باہلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے 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 یہاں تمہاری جذباتی ہو رہی ہو مری بات کو سمجھو گے نہیں میں بہت میں بات کروں مجھے بات میں بات کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جو بھی آئمہ تم آیاز سے دور ہی رہے گی آیاز نے لیزا کے ساتھ جو بھی کیا بہت برا کیا اور ان کا سلوت پاپا سے کچھ اچھا نہیں ہے زندگانی ہے بہری زندگانی ہے ہر بھار ایک نیا بہان ایک نیا ہوگا اور کچھ اہن ہی پاپا کے باس کہنے کی آئے آسکا مونیار پاپا تمہیں کیوں دھوکہ دیں گے ملٹا تم نے جو کچھ لینڈن میں کیا ہے اسی سے بچانے کے لئے تمہاری زمان دے رکھی ہے تو سبھی کچھ ہمانت پر رکھا لیے کھا دیکھ بھائی یہ جو کچھ ہے یہ سب ہمارے ہی تو ہے ہمیں ہی تقسیم ہوگا کچھ ٹائم دے دو پاپا نے ترخواست ڈالی ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے گا دیکھو میں ساری سندگی ہی تم لوگ کے ٹکڑوں کو نہیں بل سکتا یہ بھی اپنا کام کرنا ہے نہ بزنس کرنا دیکھ بھائی تو کیوں ایسی باتیں دل میں لے کر آتے ہیں جتنا اب میں اس گھر کا بیٹا ہوں اتن ہی تمہاں دیکھو ہمیشہ تم یہ جذباتی بات کر کے مجھے بہلانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی اس نور کنو بارک تس ٹائم دیکھو تم ابھی جذباتی ہو رہی ہو مری بات کو سمجھو کہ نہیں میں بات میں بات کروں مجھے بات میں بات کرنے کی ضرور میں جب بات میں ابھی کر رہا ہوں بات میں بہو ہی کروں اس پہلے درچی لیف موسیقی سیم موسیقی مارے بھوک کے میرا دم نکھلے جا رہا موسیقی امیہ ہاں بچاب تم نے پاپل سے ملنے کچھ لوگ آئے ہیں نا وہ لیزہ کے سلسلے میں ہاں موسیقی میں نے سوچا تمہارے لئے خود ہی بنا کے لئے چلو امی یہ تو آپ کے ہاتھ کا اوملیٹور پر آتھا ہے نا ہاں میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تمہارے کے کیونکہ مجھے لگا کہ تم کچھ ناراض ہو بیٹھا تمہیں حق بھی ہے ناراض ہونے کا کیونکہ ہر بار قربانی آسم کو ہی دینی پڑتی ہے امی بیٹھا میں جانتی ہوں آسم کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے اور میرا بچہ ہر زیادتی خاموشی سے سہ جاتا ہے میری خاطر کیونکہ امی آسم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں جانتی ہوں مجھے بھی وہ سب سے زیادہ پیار ہے اور تم بھی بہت پیاری ہو جب آج کے بعد سے میں تمہارا خود خیال رکھوں گی بس تو مجھے معاف کر دینا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ماں ہیں ہماری ہمیں کچھ بھی کہنے کا آپ کا حق ہے امی آپ پریشان مت ہو ان باتوں کو لے کے آپ پہلی لیزہ کی وجہ سے کتنی پریشان ہیں کیونکہ لیزہ میری آز تھی میری امید مگر اب میری یہ امید تم پوری کرو گے انشاءاللہ امید تمہارے اور آئیما کے اس گھر پہ بہت احسانات ہیں تم دولہ نے بہت قدمت کیے ہماری امی ایسا مت سوچئے آپ نے بھی تو کتنا بڑا احسان کیا آئیما کو اس گھر کی بہو بناتا ہے اچھا بچھلو مچھا برک اچھلو امی جوا می کیوں دیگر بس بیٹا اب تم صرف اپنے لئے سوچو کل میں نے وکیل کو بھولایا ہے تمہارے حصے کا تمہیں مل جائے گا اسے کیسے استعمال کرنا ہے اس کے انحصار تم پہ میں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا پاپا میں جانے ان جانے میں آپ کو کیا کچھ نہیں کہا اور آنے قصوں کو بھول جاؤ آیاز محاصد کیا جائے میرا بچے تو تو جڑ گیا تمہیں سب کچھ لٹکیا برماد ہوگی جب میلا خالا کیا ہو گیا آپ کو چھوڑیں مجھے کیسے چھوڑ دوں اس گھر میں اور کوئی ہے تیرا حمدر اچھا یہ تو بتاؤ کہ لیسا کو کیا ہوا کچھ نہیں بس پرگننسی میں باقی مجھے کچھ نہیں مانتی آرے تو تم نے اپنی ساس سے بات کی ہوتی نا آیاز بیٹا ناشتے کے لئے آجو ٹھیک ہے خیر تو ہے تمہارے پاپا آسکل بڑے مہربان ہے تم پہ اسٹیڑی انگلیوں سے گھی نکالنا آتا ہے مجھے یہ بات پاپا بھی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ارے میرا بچہ تو کیوں ہم کرتا ہے اچھا والیزا مر گئی ورنہ یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا یہ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتے میری خوشی ہے میری یہاں منتظر جوتی ہاں مجھے آج تک کسی نے محبت نہیں دی اور میرے محبت یہاں میرے نظروں کے سامنے سامنے کم آنٹی آپ کم آئی والیکم اسلام ہاں بے سب ہی آئی ہوں وہ شکیلہ بغیرہ کھائیں وہ ناشتر کی ٹیبل پر سب وہیں پر ہیں آجائیں آپ بھی آپ کو بلانے کے لیے آئی تھی ہاں چلو چھے چلے چلے چلو میری محبت توبہ بہی آئی میری اللہ بیٹھو 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 شکیلہ برا نہ ماننا میں سے تمہارا گھر تو بلکل بھی مرکوارا نہیں لگتا کہ دیکھا نہیں کتنا پور تکلوف ناشتا تھا جی آبا آپ آیاس کی ورے سے سب کو مذکرانہ بڑھتا ہے لیزا کا غم کوئی چھوٹا غم تو تھانے بہت خوش تھی اپنے بچے کا سن کے بار بار مجھے بلاتی رہی میں جاہی نہیں سکی چلو اب اپنے بیٹھے کی فکر کرو بھئی جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے نا اب اس کا آزالہ کرواؤ بول دو فیاض سے کیوں یتین بچہ ہے رحم کرے اس پہ آپ کوئی زیادتی نہیں کی ہے فیاض نے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بلکہ فیاض نے تو وعدہ کیا کہ وہ آیاس کو اس کے حصے کی جائدات بھی دے دیں گے انشاءاللہ میں اپنے بیٹھے کے سر پہ سیرہ ببارہ سا چاہوں گے ہاں ہاں کیوں نہیں ابھی میرے بچے آیاس کی عمر ہی کیا ہے وہ تو پچھا رہا بس ایسی بھٹکتا رہا آپ مصیبتوں میں پڑھا رہا سوتیلے باپ اور سوتیلے بھائیوں کے وجہ سے بدگمان ہوکے ملک سے باہر چلا گیا آپ آپ پیاض ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ کو پتے فیاض نے تو اپنے وکیل کو بھی بلوا لیا ہے ہاں اے شکیلے یہ تو بتاؤ کہ فیاض اس کو دے گا کیا کیا مطلب ہے رکم چکم دے وہ اپا میرے اندازی سے تو کافی کچھ ہے کافی جائداد ہے کافی جائداد ہے کٹھیاں کٹھیاں اور آیاس کے اپنے باپ کا بھی کافی کچھ تھا وہ فیاض نے امانتاً دکھا وہ جاہری سی بات ہے اسی کا حق ہے اسی کو ملے گا یہ کوئی اس پہ احسان تھوڑی کی ہے فیاض نے تم بیٹھ کے فرسودہ کتابیں پڑھتے رہو وہ دیکھو آیاس بھائی نے کتنا اچھا ہاتھ مار ہے پاپا نے سب کچھ ان کے نام کرنے کا فیصلہ کی ہے اچھا آیاس بھائی نے یہ سب کچھ اپنے بیوی کو مار کے حاصل کیا کیا خیال ہے تمہارا تا کے لئے شراز کچھ کرو مطالبہ کرو ورنہ تمہارے لئے کچھ نہیں بچے گا کیا کیا سچ میں پاپا نے آیاس بھائی کا حصہ انہیں صحب دیا ہے ماما نے مجھے خود بتایا انفیکٹ شام کو وکیل بھی آ رہا ہے اچھا تو ٹھیک ہے آج پاپا کو میرا حصہ بھی میرے نام کرنا ہوگا شراز یہ بالکل صحیح موقع ہے اگر تم نے ابھی مطالبہ نہیں کیا تو عمر بھر پچتا ہوگے نہیں پچتانے کا وقت تب گزر گیا ہے امی کہیں ماما سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اب وقت آ گیا ہے کہ تم پاپا کے سامدے کھڑے ہو جاؤ ماما نے تو اپنے حصے کی ساری جائدات آیاس بھائی کے نام کرنے کا فیصلہ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماما باپ جب خرزی پہ اتر آتے ہیں نا تو اولاد کو انہیں آنکھیں دکھانے ہی پڑتی ہیں موسیقی باتے آنٹی بہت بدل گئی ہے میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگ گئی ہے ناشتہ بھی بلکے اپنے ہاتھوں سے گراتی ہے مجھے ہم امی کو اصل میں اپنی غلطی کا احساس ہے مجھے کہہ رہی تھی کہ آئیما کو کہوں مگے معاف کرتے انسان کو جب ماں باپ کی محبت مل جائے تو پھر اسے کیا ہی چاہیے اور علی علی کی محبت بھولی نہیں ایسی بات نہیں ہے بس مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگ گئی ہے ان کا رویہ بدل گیا ہے اب دیکھئے گا میں ابھی ان کا بہت خیال کروں گی پھلکے کوئی کام نہیں کرنے دوں گی اور آیاز بھائی وہ بھی بدل گئے ہیں پتہ ہے بہت عزت بہت پیار سے بات کرنے لگ گئے ہیں مجھ سے لیکن جو بھی آئیما تم آیاز سے دور ہوں گی آیاز نے لیزا کے ساتھ جو بھی کیا بہت برا کیا اور ان کا سلوٹ پاپا سے بھی کچھ اچھا نہیں ہے آپ ہی اور تم کام میں ہی مت لگی رہے نا اپنی پڑھائی پہ بھی دھیان دینا ہے تم نے سمجھائی؟ پڑھائی تو بہت اچھی جا رہی ہے دیکھیں کہ اس پر ٹاپ کروں گی ہم اور جب تم ٹاپ کر لوگی تو میں تمہیں ایک بہت اچھا سا انام دوں گی ہم گیس کرو کیا علی پسند آیا میرے انام مہت چاہتا خوش رو آئی اللہ جی اللہ ماف کرے آئی آئی بیٹا کیا بات کر لیتا کیا اسی خاص بات ہے جس کے لیے مجھے یہاں لے آئے خالہ آپ آیا سے محبت کرتی ہیں نا ہاں بھئی پیار تو کرتی ہوں لیکن کیا کر سکتی ہوں دیکھو نا ساری زندگی تمہاری اماد مہارے اببہ نے اس پیچارے کے ساتھ بہت زیادہ دیتی اس پیچارے پر ظلم کے پاہر ٹوٹ پڑے خالہ اس کا غم دور کرنے کے لیے آپ سے مدد مانگ رہا ہوں کیا مدد مانگ رہے کیسی باتیں کر رہے ہو بھلا میں کیا مدد کر سکتی ہوں تمہاری خالہ آپ اس کی زندگی کو حسین بنا سکتی ہوں ارے زندگی حسین بنانا اللہ کے بس میں ہے میرے بس میں کچھ نہیں ہے میاں میں آپ کے بس میں خالہ میں چاہ رہا تھا کہ آیاز اور سنیا کی شادی ہو جائے کیا 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 ارے دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا ارے میری بچی ماسوم کماری اور کہاں وہ آیاز وہ شادی شدار انڈوہ میں تمہیں بہت اکل مند سمجھتی تھی مگر تم تو بہت ہی بے وکوف نکلے بھائی ارے خالہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور پھر امی سے زیادہ آپ آیاز سے پیار کرتی ہیں آج شام کو آیاز کو سب کچھ مل جائے گا اور سنیا ایش کرے گی لیکن بیٹا تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے خالہ مان جائے نا پلیس وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبات کرتی ہیں دیکھو بھئی سیدھی سی بات ہے آسیم بیٹا مجھے آیاز پر بلکل بھی بھروسہ نہیں اب تو وہ بہت معصوم بنا بیٹھا نا لیکن دیکھا رہی بچاری لیزہ کے ساتھ کیا کیا اس نے لیکن خالہ ہم سب یہاں پہ ہیں نا اس پہ نظر رکھنے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آسیم بیٹا تمہیں تو پتا ہے نا بچیوں کا معاملہ ہے مجھے کوئی سیکیورٹی تو چاہیے ہوگی نا آپ جو کہیں گی میں سیکیورٹی دیں گا آپ کو دیکھو نا بیٹا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں لیکن اگر تم زیادہ مجبور کرتے ہو تو میں آہستہ سے تمہیں بتا دیتی ہوں صرف ایک عدد بنگلہ پچاس لاکھ روپے اور جو زیورات تم ڈالو گے اپنی مرزی سے بس 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 اور زیادہ نہیں خالہ یہ تو بہت زیادہ ہے ایک گھر اور پچاس لاکھ روپے ایسا ہے کہ کلفٹن میں میرے پاس ایک آبارٹمنٹ ہے وہ میں سنیا کے نام کر دیتا ہوں ایسے آیاز بھی خوش ہو جائے گا اور سنیا کی آرزوں بھی پوری ہو جائے گی اوفو آسیم تم سمجھتے کیوں نہیں بیٹا یہ بات تو تمہارے ماں باپ کو کرنی چاہیے تھی جی جی خالہ یہ بات امی اب ہوئی کریں گے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں خوش خبریں آج شام کو آیاز کو ملے آپ ہاتھوں کریں میں امی پاپا سے بات کرتا ہوں اوفو بھے تم بھی پیچھا ہی نہیں چھوڑے چلو اگر زیادہ مجبور کرتے ہو نا تو مان نہیں پڑے گا لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ابھی اس بات کا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں مان گئی ہوں یعنی کہ آپ کی طرف سے ہاں ہے ارے ہاں بھئی ہاں اب اتنے عزت کر رہے ہو تو ہاں تینکیو خالہ میں ابھی جا کے امی پاپا سے بات کرتا ہوں تینکیو آسن تم نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی ہوا یاس کی آدھی جائداد اپنے نام نہ کروئی لو تو میرا نام بھی جمیلہ نہیں